بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں اللہ پاک سے آپ بھی خوش ہوں گے جا رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں تو آج جی میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی ٹکس اینڈ ٹپس اور نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اکثر گھروں میں اس طرح پرانی شیٹیں پھینک دی جاتی ہیں تو ان کو پھینکنے سے پہلے ہزار بار سوچ لیا کریں اگر آپ بزار میں جاتے ہیں پرانے کپڑے کی کسی دکان پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک شیٹ آپ کو چھ سو آٹھ سو ہزار سے کم نہیں ملتی ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی جو ہے نا آپ چیزوں سے صافیاں بھی بنا سکتے ہیں اوگنائزر بھی بنا سکتے ہیں اپنی مشینری کے ٹھیک ہے نا تو آج میں بھی ایک مشین کا ایسا جو ہے نا کور بنا رہی ہوں جو آپ کی مشین کو دول مٹی سے روکے گا ٹھیک ہے نا اور بھی بہت سے آپ کو اس کے فائدے ہیں تو آپ نے اس شرٹ کو دو حصوں میں کر لینا ہے جتنی آپ کی مشینیں پہلے آپ اس کے ساتھ اس کا ناپ لے لیں پھر اوپر والا جو بازوں والا حصہ ہوتا ہے نا وہ حصہ آپ نے اس کینچی کے ساتھ الگ کر لینا ہے بلکل اتیاد کے ساتھ کہ زیادہ نہیں کٹیں ورنہ آپ کی میند ضائع ہو جائے گی اور یہ جو بھی کپڑا آپ کا آگے سے نکلے گا اس کپڑے کو بھی آپ نے بلکل بھی اس کو آپ صافی کی طور پر یوز کر سکتے ہیں بہت زبردست ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کٹ کر کچھ اس شکل میں یہ جو ہے نا شٹ آ گئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنے ہے سلائی لگا دینی ہے یہاں پر بلکل سیدھی سیدھی میں نے مشین سے سلائی لگا لیے آپ جو ہے نا سوئی کے ساتھ پی لگا سکتے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے ذرا مجھے سلائی جلتی لگانی تھی تو یہاں پر سلائی لگانے کے بعد اس کو ہم کریں گے جی سیدھا اور سلائی تو ہو گئی اور یہ سیدھا بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ جو تھی نا یہ دیکھیں یہ والی سائیڈ میں نے نیچے کی تھی یہ اچھی بھی لگے گی نیچے ٹھیک ہے اب اس سائیڈ کو نیچے کر دیا اب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی مشین جو کہ بہت ہی پرانی ہے میں نے اس کا بہت حیال کیا ہوا ہے اس کو بہت صفا کر کے میں رکھتی ہوں اس کی بہت اچھی سلائی ہے اسی وجہ سے میرے پاس ٹکی ہوئی ہے اور مشینیں مہنگی بھی بہت ہو چکی ہیں اور اس طرح اگر سامنے پڑی ہو تو مشین اچھی بھی نہیں لگتی یہاں سے بھی سراخوز کا نظر آ رہی ہوتا ہے یہاں سے بھی ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اور اگر اچھی مشین بھی ہو وہ خراب ہو جاتی ہے دول مٹی اس کے اندر جاتی ہے بچے اس کی سوئی توڑ دیتے ہیں آپ کو تو پتہ ہے بچے ان چیزوں میں کتنا انٹریس لگتے رہے تو آپ دیکھیں آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک پرانی سی شٹ کے ساتھ آپ کا اتنا زبردست سا مشین کور بنا لیا میں نے تو آپ بلکل بھی آج کے بعد جو ہے اپنی پرانی شٹیں پینٹیں بلکل بھی جو ہے نہیں پھینکیے گا اس طرح آپ بھی کور بنا سکتے ہیں اپنی مشین کو سنبھال سکتے ہیں دول مٹی سے مشین بہت مہنگی ہو چکی ہے کوئی چیز بھی آپ جب خریدنے جاتے ہیں ارادہ کر کے جاتے ہیں تو واپس آپ اکثر لوگ ہوتے ہیں خالی ہاتھی آتے ہیں کیونکہ وہ جب مارکیٹ جاتے ہیں ٹچ کرتے ہیں مارکیٹ کو تو وہ چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہوئے تو چلتے ہیں جی اپنی نیکس ٹپس کی طرف یہ سپون سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اکثر کچن میں ہماری سپون ادھر ادھر جو ہے رول رہی ہوتی ہیں بکھری ہوتی ہیں مل نہیں رہی ہوتی اگر آپ کے پاس بہت زیادہ سپون ہے اور آپ کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے تو آج میں آپ کو اگناظر پیارا سا بتاؤں گی بہت ہی زبردست ایک بیلڈ کے ساتھ یہ وہ بیلڈ ہے جو آپ بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو اس بیلڈ کو آپ نے کبھی بھی نہیں پھینکنا یہ بلکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن اس سے بھی میں ایک زبردست پون کا جو ہے نا اگناظر آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اس کا اگناظر بنے گا یہاں پر میں نے ایک لے لیے ربرد بین آپ کسی بھی کلر کی لے سکتے ہیں ربرد بین میں نے یہاں پر یہ والی لیے میرے پاس بہت سارے کلرز کی ہیں بہت میں نے یہ والی یوز کی ہے اور یہاں پر آپ نے کس طرح یہ دیکھیں یہ تو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری جو ٹرکس ہیں ٹپس ہیں بلکل زیرو کوسٹ ہیں بلکل آپ کے اس میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ بچت ہو ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں اب دوسری ربرد ہم نے یہاں پر لگانی ہے ربرد بین دوسرا ہم نے یہاں لگانا ہے ون بائی ون آپ نے اس طرح ربرد بین جو ہے نا لگاتے جانا ہے جہاں سے آپ کو سہولت ہے اگر آپ نیچے والے سائٹ سے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ نیچے والے سائٹ سے لگا سکتے ہیں اوپر والے سائٹ سے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے بس ہم نے بنانا کیا ہے اورگنائزر پیارا سا جس میں ہماری سپون لگی رہے ہیں آپ کسی بھی کیل کے ساتھ ہنگ کر سکتے ہیں دروازے کے کچن کے پیچھے کہیں پر بھی آپ کو جگہ ملتی ہے بعض ہمارے پاس ایکسٹرا چمچیں ہوتی ہیں جو ہماری کام کی نہیں ہوتی تو وہ جو ہے نا ہم کسی کو دے دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں کچھ بھی کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے ہی نقصان ہوتا ہے کبھی کبھی میمان اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ یہی جو ایکسٹرا فالتو فضول چمچیں ہوتی ہیں ہمیں زورت پڑ جاتی ہیں پھر ہمارے پیسے زائے ہوتے ہیں پھر ہمیں ہوتا ہے افسوس سے کرنے سے بہتر ایک پرانے بیلڈ کے ساتھ آپ اپنی ساری پیاری پیاری جو آپ کی سپون ہے آپ دو بھی لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایسے کرتی ہوں کہ سپون ہے میرے پاس زیادہ تو میں یہاں پر دو دو کر دیتی ہوں سپون کو تو اگر آپ چاہیں تو آپ تین تین بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردہ سی ٹرکس ہے آپ کو جتنی لنٹھ چاہیے اس بیلڈ کی آپ اتنی کر لیں باقی آپ اس کی کٹنگ کر لیں کیونکہ بیلڈ ہوتا ہے بہت ہی لمبا تو پھر اتنی جگہ نہ ہو تو پھر انسان اس کو کہاں پر ٹانکے تو پھر آپ نے اس کی جو لنٹھ ہے وہ آپ نے کٹ کر کم کر لیں تو یہ سب سے بڑی سپون میں نیچے لگا دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی بیلڈ تیار ہو چکا ہے ساری کچن کے جو بردن یعنی چمچے ہیں وہ اس بیلڈ پر لگ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے بلکل لگا دینا ہے بکسوا جو آپ اس ٹرولرز وغیرہ پر بھی بچیاں لگاتی ہیں تو یہ آپ نے لگا دینا ہے بہت کام کی چیز اپنے گھر میں منگا کے رکھ لیا کریں اور اب آپ کو میں بتاتی ہوں کچن کی دیوار پر آپ نے کس طرح اس کو ہنگ کرنا ہے یہاں یہ لگی ہو یہ کیل اور یہ دیکھیں جی کتنی زبردست ہمیں نے اس پہ ہنگ کر دیا یہ بہت جو ہے نا لمبا تھا پٹا میں نے اس کو تھوڑا سا نیچے سے کار دیا چلتے ہیں اپنی زبردست اور کمال کی ٹرکس کی طرف بہت ہی زبردست میں ایک چیز بنانے لگی ہوں جو آپ کی گھر کو چمکا دے گی رمضان کا بابرکت مبارک مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کر کے اللہ پاک سے اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے جو ہے نا دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کو چمکائیں گے تو آپ نے لینا ہے کانچ کے گلاس اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ہارپیر تقریباً چار سے پانچ چمچ اور بیج میں ایک کپ اپنے پانی ایٹ کر دینا ہے اب جو تیسری چیز جائے گی جی وہ ہے جی نیشنل کا سرکہ وینگر جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کھانوں میں یوز ہوتا ہے یہ بھی وینگر بھی آپ جتنی بھی اوپر والی جگہ بچ چکیے پانی سے نہ یہ آپ اس میں ڈال دینا ہے اب اس سے آپ زنگ صاف کریں دیواریں یوز کر کے دیکھیں آپ خود حیران دے جائیں گی اب آپ نے ایک سپون لینی ہے وہ سپون ہے وہ گلاس ہے جو ہم کھانے پینے کی چیزوں میں یوز نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھی طرح یہ جو ہارپک اور سرکہ ہم نے مکس کیا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں مکس کر لی ہوں ٹھیک ہے مکس ہو گیا اب آپ نے سپری بوٹل اس میں ڈال دینا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسری بوٹل کی اوپر سراخ کر کے ڈکن کی اوپر کولڈرنگ کی بوٹل میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بس جی یہ میں نے اس میں اب ایڈ کر دینا ہے یہ جی میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بنائیں بس اتنا ہی بنائیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اپنے گھر کو چمکائیں عید پر بھی اور رمضان میں بھی اور رمضان سے پیلے بھی اب جو چیز چاہے گی وہ جی کمال صفائی میں نمبر ون وہ ہے بیکنگ سوڈا جی بالکل ٹو ٹی سپون اس میں ہم نے بیکنگ سوڈا اٹ کر دینا ہے پھر آپ اس کا رییکشن دیکھنا آپ حیران رہ جائیں گے یہ ایسا ایکشن دکھائے گا تب ہی میں نے اس کو گلاس میں اٹلنگ کیا تھا مجھے معلوم تھا جیسی گلاس میٹ کروں گی گلاسیں چھوٹا وہ سارا رییکشن بکھائے گا اور سارا باہر آ جائے گا لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا باہر نکل گیا تھا لیکن وہ آپ کو بتانے کیلئے ضروری تھا کہ اس کا کیسا رییکشن ہوتا ہے دو چیزیں جب مکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو چلیں جی یہ دیکھیں یہ اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو جلتی جلتی بند کرنے کی سوچیں گے اور یہاں سے اس کو اٹا دیں گے کیونکہ وہ جھاگ نکل رہی ہے ٹھیک ہے نا اب جھاگ ذرا جو ہے نا بیٹھ کہی ہے پہلے اس کو بہت خصہ آیا ہوا تھا اب دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹل جھاگ سے بھری ہوئی ہے اس کے بعد جیسے جیسے جھاگ بیٹھتی جائے گی تو نیچے جو لکفٹ ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا اور جھاگ بلکل ختم ہو جائے گی یہاں پر آپ انہیں لینے ایکسٹر ٹاول جس سے آپ کی گھر کی دیواریں صاف کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جی دیوار ہے دیوار ہو چکی گندی چکنائی والی دیوار ہو جب ہم پراتھے پکاتے ہیں صوبہ تو دیواروں کی اوپر چھینٹے پڑھتے ہیں اور بھی بہت سی بچوں بچے چیزیں پھینک دیتے ہیں چھینٹے جب پڑھ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جاگ ختم ہو گئی یہ ہارپک کتنا زیادہ ہو گئے صرف یہ ہارپک والا لیکوٹ آپ جیسے جیسے ڈالتے جائیں گے ان چھیٹوں کی اوپر یہ سالن کی چھینٹے ہوتے ہیں تیل کی چھینٹے ہوتے ہیں جگہ چکنی ہوتی ہے جہاں پر آپ سلنڈر رکھتے ہیں وہاں پر زنگ چڑ جاتا ہے یہ سارا کچن آپ کا لش پش ہو جائے گا اور یقین کریں کہ آپ کے جو ہے نا گھر والے آپ سے پوچھیں گے کہ آج تم نے کس سے صفائی کی واشروم کی دیواریں کچن کی دیواریں سین کی دیواریں زمین ہر چیز آپ سے چمکا سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کا جو فینسی چولہ ہے جو بہت مشکل سے صاف ہوتے ہیں وہ بھی اس سے چمک دماغ اٹھا گے گا آئی تینگ آپ کو یہ ٹرکس میری بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ٹرکس پسند آئی ہے کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سبسکرائب کریں اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک تو کرنا بلکل مد بولا کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیے کریں ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے بہت ہی پیار اور محبت اور مینت کے ساتھ یہ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کا بھی جو ہے نا فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپلی شیئٹ کریں اور آگے بڑھنے کا موقع دیں چھوٹے یوٹیوبرز کو بھی چیلنج جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کتنی صاف ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنے گھر پر بنا کر اس سے فائدہ ضرور ٹھائیں گی ہارپک جی بہت ہی ایکسپینسف ہے اکثر لوگ ڈریک ہارپک لگا دیتے ہیں ان کے ہاتھ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیوار کتنی اچھی ہو چکی ہے تو آپ اپنے گھر میں بنائیں اور اس کو آزمائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ